اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو جس میڈیسین کے بارے میں ریویو دینے جا رہا ہوں وہ ہے کیلم آکس ڈیو سیرپ اورل سسپنشن فور ففٹی سیون میلی گرام اس کی سٹرنث ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ اس کے یوزز کیا ہیں اس کی ڈوز کیا ہے اس کے سائیڈ فیکٹس کیا کیا ہیں کیلم آکس ڈیو اورل سسپنشن اس کا جو جنرک نیم ہے کو میکسی کلیو ہے اس میں ایم آکسیلین فور ہنڈرڈ میلی گرام اور کلیولینک ایسیڈ اس میں ففٹی سیون میلی گرام اس میں شامل ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی یوزز بتاتا ہوں اس کی ڈوز اور سائیڈ فیکٹس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا ویڈیو پوری لازمی دیکھیں تاکہ اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل میں جان سکیں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیلم آکس سیرپ یہ جو سسپنشن ہے اورل سسپنشن یہ بیکٹریل انفیکشن کے لیے اگر آپ کو جرام پازیٹیو بیکٹریus انفیکشن ہے نیگیٹف سے ہے یا اناروبی بیکٹریس انفیکشن ہے اس کے لیے ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں اگر سپیریٹو ٹریک انفیکشن ہے آپ کو سانس کی نالی میں انفیکشن ہے برونکائٹس ہے فیپڑوں کا انفیکشن ہے اس میں ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں اگر نیمیونیا ہے آپ کو community acquired pneumonia ہے اس میں doctor advise کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو bacterial sinusitis ہے sinus میں اگر ناک میں infection ہے bacteria کی وجہ سے اس میں doctor advise کرتے ہیں اگر آپ کو otitis media ہے کان کے درمیانے ہی سے میں infection ہے اس میں doctor use syrup advise کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو skin میں infection ہے جل پر infection ہے یا soft tissue infection ہے cellulitis ہے اگر آپ کو یا کسی جانوار نے آپ کو کاٹ لیا ہے اس سے infection ہے یا آپ کو دانت میں infection ہے dental abscess ہے آپ کے دانت میں پس ہے پی پہ اس میں infection ہے تو اس میں بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں دانت کے درد کے لیے ساتھ میں pain killer ہوتے ہیں syrup اور یہ antibiotic ہے مختلف دو تین قسم کی medicine ہوتی ہے اس کی combination کے ساتھ doctor advise کرتے ہیں kelamox syrup کو بھی دانت کے درد کے لیے abscess کے لیے اگر دانت میں infection ہے اس کے لیے bone اور joint infection میں اگر ہڈیوں میں infection ہے یا جوڑوں میں اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر surgery کے بعد infection ہے surgery یہ اس کے بعد infection ہے اس میں doctors advise کرتے ہیں اگر آپ کو چوٹ لگ گئی ہے اور زخم ہے اس میں infection ہے پاس پڑ گئی ہے اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں doctors میں بھی advise کرتے ہیں اگر tonsillitis ہے tonsils ہیں گلے کے infection ہے اس میں بھی استعمال پروایا جاتا ہے اگر آپ کے کان میں infection ہے ناک میں infection ہے اس میں بھی doctor syrup کو advise کرتے ہیں یہ 70 ml oral suspension ہے اس میں یہ powder farm میں آتا ہے آپ کو یہ اس میں پانی ڈال کر یہاں تک یہاں پر یہ نشان mention کیا ہوا ہے یہاں تک آپ کو پہلے پانی اُبال کے صحیح اس کو تھنڈا کر کے تھوڑا سا ڈالنا پڑے گا پھر اس کو آپ اچھی طرح ہلالیں پھر آپ دیکھنا ہے کتنا پانی اور یہاں تک آپ نے پھر پانی ڈالنا ہے اور 7 دن کے اندر اندر استعمال کریں 7 دن کے اندر آپ نے استعمال کرنا اگر 7 دن کے اندر استعمال نہیں کرتے تو اس کے بعد آپ اسے پھینکنے کیونکہ اس کی efficacy ختم ہو جاتی ہے تو اس medicine کو آپ doctor کے ہدایت کے مطابق استعمال کرنے اس کی جو ڈوز ہے ایک ایک کمت صبح شام یا جس طرح آپ کو آپ کے doctor advise کرتے ہیں bacterial infections کے لیے یہ انتہائی مفید syrup ہے مارکیٹ میں اس وقت جو اس کی پرائس ہے وہ 195 روپیز کی پرائس ہے تو بہت کمپنی سے manufacture کرتی ہے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ کن کن بیماریوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں bacterial infections میں استعمال کر سکتے ہیں اس کی جو common side effects اس میں ڈائریہ ہے پیٹ خراب ہو سکتے ہیں nausea vomiting ہو سکتی ہیں الٹی ہو سکتی ہیں متلی اور جو rare جو اس کے بہت ہی کم side effects ہیں اس میں skin reaches بڑھ سکتے ہیں سانس کی تکلیف اس سے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو اچنگ خارش ہو سکتی ہے ڈیٹیلیہ ہو سکتے ہیں اس کے rare side effects ہیں contraindication میں ہارٹ کے پیشنٹ کی استعمال نہ کریں اگر جی ایٹی disturbance ہے وہ لوگ استعمال نہ کریں میدک مسائلیں liver کا کوئی مسئلہ ہے اس میں استعمال نہ کریں kidney failure ہے اس میں استعمال نہ کریں تو یہ سیرپ آپ 6 ماہ سے زیادہ عمر کے بچوں کو یہ سیرپ دے سکتے ہیں 6 ماہ سے کم عمر بچوں کو نہیں دینا کیونکہ اس کی dose زیادہ اس کی strength جوا وہ زیادہ ہے تو کوئی بھی medicine doctor کی advice کے بیار بالکل استعمال نہ کریں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف آپ کو کیلماکس سیرپ کے بارے میں کیلماکس ڈیو سیرپ کے بارے میں ریٹین میں بتانا تھا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک مہنے